میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی نئی ویڈیوز محصول ہو سکیں اور یہ بلکل فری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے ڈاکٹر مذر باریس اور عالم الغیب اللہ رب العزت کی ذات ہے اور آج ہم علم نجوم کی روشنی میں دیکھیں گے کہ برج حمل والے افراد کے لیے مارس کا مہینہ کیسا نظر آتا ہے تو میں اس میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو چیزیں نیگٹیو نظر آتی ہیں تو بتانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں اس کے لیے آپ سکا اور جو دعائیں ہیں اس کو پڑھنے سے آپ ان کے جو نحوصت ہے ستاروں کی ان سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں آج اپنے پہلا برج حمل جس کا ستارہ مریخ ہوتا ہے ان کے لیے مارچ کا مہینہ کیسا رہے گا تو برج حمل والے افراد کے لیے دیکھیں تو تعلیمی طور پر جو ان کا ٹائم پیریڈ ہے وہ اس مہینے کے اندر بیس مارچ تک انہوں نے اپنا فوکس کرنا ہے ایڈوکیشن کو ایڈوکیشن کے حوالے سے بیس مارچ تک ان کا جو ٹائم ہے وہ زیادہ سٹرگلنگ ہے یعنی ان کو بہت زیادہ فوکس کرنا ہوگا اپنی ایڈوکیشن کے اوپر اور اکیس مارچ سے پھر ان کا ایک اچھا اور بہترین ٹائم شروع ہوگا ایڈوکیشن کے پرسپیکٹیف سے تو اس مہینے کے اندر آپ نے بیس مارچ تک اگر آپ کا کوئی اگزام ہے اگر آپ کا کوئی ٹیسٹ ہے تو اس میں بہت زیادہ آپ نے محنت کرنی ہے اور اکیس مارچ سے آپ کا جو یہ ٹائم پیریڈ ہے وہ بہت زیادہ فیوریبل ہوگا آپ کو سپورٹ کرے گا ایڈوکیشن کے پرسپیکٹیف سے اور اولاد کی بات کریں تو جن کے ہاں اولاد نہیں ہیں یا جن کی اولاد کے کوئی ہیلت کے ایشوز چل رہے ہیں ان کے لیے بھی بیس مارچ تک کا جو ٹائم ہے وہ بہت زیادہ محتاط رہنے کا ٹائم ہے اور اس میں احتیاط کیجئے گا اس میں بچوں کی صحت کے حوالے سے معاملات خراب ہو سکتے ہیں آپ کو پرشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اکیس مارچ سے آپ کے لیے اچھا ٹائم شروع ہوگا اگر آپ کو اولاد کی حوالے سے صحت کے حوالے سے مسائل ہیں تو وہ حلوتے نظر آ رہے ہیں اور جن کے ہاں اولاد نہیں ہیں ان کو اولاد کی خوشخبری سننے کو مل سکتی ہے اکیس مارچ سے یہ ٹائم شروع ہوگا اور آئندہ جو پھر آپ کو اس حوالے سے بتائیں گے اپریل میں وہ کب تک رہے گا اور ان کے جو زندگی میں نئے لوگ داخل ہوں گے اور ان کی زندگی بہتر ہوگی ان کی جو محبت کے جو معاملات ہیں وہ بھی اکیس مارچ سے بہتر ہونا شروع جائیں گے بیس مارچ تک ان کا جو ٹائم ہے وہ پرابلمیٹک نظر آ رہا ہے اس حوالے سے محتاط رہی گیا اپنی گفتگو میں اپنی کوئی ایسا کام نہ ہو جسے آپ کے اور آپ کے محبوب کے درمیان تعلقات خراب ہو سکے چھ مارچ سے لے کے اٹھائیس مارچ تک ایسے افراد جو تحریری طور پر کوئی کام کرتے ہیں اس سے وابستہ ہیں ان کے لیے محتاط رہنے کا ٹائم ہے اس دوران سٹارز کی پوزیکشن کے مطابق آپ سے کوئی تحریری غلطی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے لیے بہت سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں ایسے افراد جو کنٹریکٹ سائن کرنا چاہتے ہیں چھ مارچ سے اٹھائیس مارچ کے دوران بلکل فوکس کیجئے گا کنٹریکٹ کو اپنے لیگل ایکسپرٹ سے ان سے مشاورت اور بار بار اس کو چیک کرنے کے بعد سائن کیجئے گا کیونکہ اس میں تحریری غلطی ہونے کے بہت زیادہ چانسز نظر آ رہے ہیں اسی دوران آپ ذہنی دباؤ کا شدید شکار نظر آتے ہیں ذہنی ٹینشن ہو سکتی ہے کسی کام کی وجہ سے کسی مسئلے کی وجہ سے چھ مارچ سے اٹھائیس مارچ کے دوران ذہنی دباؤ کا شکار نظر آئیں گے اور بلکل آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں اسی ٹائم پیرڈ کے دوران آپ کو کوئی سی لیٹیگیشن قانونی مسئلے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے مہتات رہیے گا اور ستائیس مارچ سے کسی بھی سکینڈل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جس میں کسی خاتون کی انوالمنٹ نظر آتی ہے اس حوالے سے آپ نے مہتات رہنا ہے ستائیس مارچ سے آپ کو کسی سکینڈل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اس سکینڈل کے وجہ سے آپ کی جو ازدواجی زندگی ہے وہ متاثر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے یعنی آپ کی شریک کے حیات اور آپ کے دوران بہت زیادہ پریشانی جھگڑا سیپریشن ہو سکتی ہے اس سکینڈل کے وجہ سے اس لیے مہتات رہیے گا اور آپ کی جو مالی پوزیشن ہے وہ چھبیس مارچ تک بہت اچھی نظر آ رہی ہے اور ستائیس مارچ سے آپ کی پوزیشن اس میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے اس لیے اس حوالے سے فوکس کیجئے گا مالی پوزیشن کے حوالے سے چھبیس مارچ تک آپ کے لیے بہترین وقت نظر آتا ہے ستائیس مارچ سے اپنے جو معاملات ہیں ان کو فوکس کیجئے گا امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا خیال رکھئے گا بہترین ویڈیو پسند آئی ہے